اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من شہدان وعجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو اکثر لوگ ایک ٹائل ایڈس فنکشن کا اشکار ہو جاتے ہیں یعنی مردانہ طاقت کی ان کے اندر کمی آ جاتی ہیں وہ مختلف قسم کی گولیاں میڈیسن وگرہ یا کچھ جیل وگرہ یا کچھ سپری وگرہ استعمال کرتے ہیں یا وائگرہ وگرہ وائگرہ جو ہے وہ بہت مشہور ہے اکثر استعمال کرتے ہیں اس کا ایلٹرنیٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ صرف اپنا لائف سٹائل اپنی ایکسرسائل اور اپنی خوراہ کو چینج کرنے ان چیزوں کو کسی کو آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی کوئی بھی آپ کا پرابر میں اس قسم کا ہو تو آپ اس کو چینج کر کے مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے آپ نے میری ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے تاکہ جن تک میری ویڈیو نہیں پہنچتے ان تک پہنچنے شروع ہو جائے اور آپ نے اس کو اچھی طرح سننا ہے دیکھنا ہے سمجھنا ہے آپ کو بہت زیادہ پیدا ہوگا میں ہوں ڈاکٹر آپ سب دستہ رنجم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میرا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نیچرل ایٹرنیٹیو بیاغرم ایک ٹائل ڈس فنکشن ڈائیٹ یعنی جو اس کی بیماری سے متاثر ہیں وہ ان کو کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے بچپن کی غلطکاریاں ہو سکتی ہیں یا کوئی زیادہ اپنے آپ کو میس یوز کرنے کی وجہ سے پرابرم آ سکتی ہے یا کوئی لمبار سا بیمار رہنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے سیٹرل لیول بڑھ جانے کی وجہ سے ہو سکتی ہے چونکہ سیٹرل لیول بعض دفعہ کوئی ایسے معاملات پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی کاروباری کرائیسس آگیا کوئی پڑھائی کا مسئلہ آگیا یا کوئی ریلیشن میں پرابرم آگئی تو اس کی وجہ سے جب یہ پرابرم آئے گی تو اس وقت یہ مسئلہ ہونا ہی ہوتا ہے اس لیے اس کو مینج کرنا اس کو ٹیکل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اور اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی حل ہے علاج ہے اور جو حکمہ حضرات ہیں یا ایسے ڈاکٹر حضرات ہیں وہ اپنے لالج میں اس کو مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں اور پیسے اینٹھتے رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتانے لگا ہوں یہ پرابرم جو ہے جب بھی اگر آپ نے اپنے آپ کو میسیور کیا ہے کس بیماری کی وجہ سے سٹریس لیول بڑھ جانے کی وجہ سے جنرل بیکنس کی وجہ سے یہ پرابرم آئی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنے لائف سٹائل کو دکھنا ہے کہ سٹریس لیول اپنا کام کرنا ہے اپنی نیر جو ہے آپ نے ساتھ سے اٹھ گھنٹے کر دینی ہے جس کی وجہ سے آپ کا یہ ہارمون کا خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو کسی میڈسن کی کسی سپریگ کی کسی جیل کی ضرورت نہیں پڑی سب سے پہلے آپ نے یہ کرنا ہے دوسرا آپ نے پھر اپنی خوراک کو دیکھنا ہے جو خوراک آپ کو نقصان پہنچانے والی ہے یعنی پروسیسنگ فوڈ فاس فوڈ بازاری جو بھی جوس ہیں سوفٹ ڈرنگ ہے ساری کی ساری یہ نقصان پہنچانے والی ہیں ان کو آپ نے اپنے آپ سے دور کر دیں اپنی زندگی سے دور کر دیں چونکہ یہ جو اریکٹائل رس فنکشن ہوتا ہے یہ عضو تناسر کے اندر بلڈ فلو بڑھتا ہے اور وہاں پر جا کر خون رکتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد وہاں سے ریلیج ہوتا ہے تو یہ اریکٹائل فنکشن ہوتا ہے یعنی جب یہ پرابلم اس طرح پیدا ہوتی ہے کہ جب فلو بلڈ کب بڑھتا ہے لیکن وہاں پر خون جو ہوتا ہے وہ رکتا نہیں ہے وہ سرکو لیڑ ہو کر دوبارہ آ جاتا ہے تو یہ اریکٹائل نہیں ہوتا اس کو کرنے کے لیے اگر آپ کے جسم کے اندر نیٹرک آکسائیڈ زیادہ ہے تو پھر آپ اس بیماری سے متاثر کبھی بھی نہیں ہو سکتے اس لیے میں نے جو خراب آپ کو بتانی ہے آپ نے پرماللو سے ٹھیک ہویا ہے آپ کو کوئی میڈیسن کوئی ایسی ویسی چیز لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نیٹرک آکسائیڈ جب جسم کے اندر بڑھتا ہے تو یہ بینز کو ڈائیلوٹ کرتا ہے ڈائیلیٹ کر کے وہاں پر بلڈ فرو بڑھتا ہے بلڈ فرو بڑھتا ہے تو وہاں پر جاکا بلڈ رکنا شروع ہو جاتا ہے وہاں پر بلڈ کی سٹوری بڑھ جاتی ہے تو اریکٹائل ہو جاتا ہے جب یہ وہاں پر سٹوری نہیں رہتی تو اریکٹائل دس فنکشن کا پرابرم آجاتا ہے نیٹرک آکسائیڈ کے لیے میں نے ایک ایک سف سائیو بھی بتائی ہو میں آپ کو دوبارہ پھر روپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ نے یہاں انگوٹھے رکھ لینے نہیں ہے یہاں شاہدتوں کی بھولی رکھ لینے نہیں ہے یہاں سے آپ نے آواز ہکا نہیں ہے یعنی اندر سانس کھینچ رہا ہے اور آپ کی آواز آئے چونکہ نیٹرک آکسائیڈ جو ہے یہاں پر پیدا ہوگا اور پورے بادی میں یہ پھیل جائے گا آپ نے ایسے کرنا ہے ایسے آپ نے سانس نکالنا ہے یہ دس سے پندرہ دفعہ آپ نے صبح لیا کرنا ہے دس سے پندرہ دفعہ آپ نے شام کے وقت کرنا ہے یہ آپ نے سانس اندر کھینچنا ہے اور یہ سانس نکالنا ہے اس کے بعد تھوڑی دیرہ آپ نے سانس لوگ کے باہر نکال دینا ہے یہ نائچرک آکسائیڈ کی وفر مقدار جسم کے در پیدا کرنا شروعا کرتے گا اس کے ساتھ جو آپ نے ڈائیٹ کھانی ہے وہ سب سے پہلے ہے چکندر چکندر کو آپ سلال فارم میں لے سکتے ہیں جوس بنا کر اس کا پی سکتے ہیں یا کسی بھی طرح اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ ہے وارٹر ملن تربوز جو ہے وہ تو ایلٹرنیٹیب بتایا گیا ہے ویاغراکا کے جو بندہ تربوز کھاتا ہے اس کو یہ پرابلم نہیں آتا اس کے اندر نائٹرک اوکسائیڈ بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوا شروع ہوجاتا ہے اور تیسری جو چیز ہے وہ ہے انار یہ تینوں چیزیں سرخ رنگ کی ہیں سرخ رنگ کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو سرخ رنگ کے فروٹ ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی بیٹر ہیں نائٹرک اوکسائیڈ وافر مقدار میں پیدا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ آپ نے یہ فروٹ جو ہے یہ دن کے پہلے پہر میں ہی کھانے ہے یعنی صبح کھا رہے ہیں دس گیرہ بھر جیسے پہلے پہلے آپ نے ان کو کھا لینا ہے یہ آپ اکٹھے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ چک اندر لے لیں ویٹر میلے یعنی تربوز لے لیں اور انار لے لیں یہ تینوں کو مکس کر کے آپ ویسے بھی کھا سکتے ہیں چبا چبا کے کھاتے رہے تو ادھر بیٹھ جائیں دوپ کے اندر سردیاں دوپ کے اندر بیٹھ جائیں ویسے سائی میں بیٹھ جائیں نیچے بیٹھ جائیں تو یہ کھاتے رہیں اور اس کو اچھی طرح چبا کے آگے نگلتے رہیں یہ آپ کو بہت زیادہ بینفیٹ دے گا اگر جوس آپ نے بنانا ہے ہتر ویسے کوشش کریں کہ جوس استعمال نہ کریں جوس اگر بنانا ہے تو یہ تینوں کو مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں اکیلہ کے لئے بنا سکتے ہیں آج آپ نے چک اندر لے لیا کال آپ نے وارٹر میلن لے لیا یعنی تربوز لے لیا تیسے دن آپ نے انار لے لیا پھر اس کے ساتھ جو آپ نے لینی ہے وہ گرین لیفی یعنی گرین لیفی جو ہیں سبز پتو والی سبزی ہیں وہ آپ نے لینی ہے خصوصا جو پالک ہے پالک کو زیادہ آپ نے استعمال میں رکھنا شروع کر دینا ہے اپنے اس پالک استعمال کرنے والا بندہ جو ہے وہ اریکٹائل ڈس فنکشن کا شکار نہیں ہوتا اس کے اندر نائٹرک اوکسائیڈ جو ہے وہ بہت وافر مقدار میں ہوتی ہے اور زیادہ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو باتھو وغیرہ استعمال کرسکتے ہیں ایسی چیزیں ساری کی ساری جو ہیں جو سبز پتو والی سبزی ہیں ان کو استعمال کریں نائٹرک اوکسائیڈ جو ہے وہ آپ کو وافر مقدار میں ملنا شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو اریکٹائل ڈس فنکشن نہیں ہوگا آپ کو ویاغرہ کی یا ایسی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی جو آپ کو سیکس کے لیے ٹائمنگ کے لیے استعمال کرنی پڑے یہ آپ نیچرلی اپنا سیکس ریویلپ کر سکتے ہیں نیچرلی اپنا یہ سارا معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں دوستو میری ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریں دوستو رشتر ہمیں شیئر کریں بیل آئیکن کو پرس کریں میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیارہ کے سٹے کلیکٹڈ سٹے ہپی سٹے ہلتی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمد اللہ